وی کے نیوز راستر کے نام کاغذات بھی ہیں تو ابھی آدھار کندر پر بیٹھے لوگ آپ کا آدھار نہیں بنواتے یہ آپ کو پریشان کرتے ہیں چکر کٹنے کے لیے مجبور کرتے ہیں آپ کاغذ لے کر جاتے ہیں تو اس میں نسک نکال کر آپ کو لوٹا دیا جاتا ہے اب آپ کہیں گے کہ اس کے پیچھے ان کی منشا کیا ہے تو یہ آپ ویڈیو دیکھئے یہ ویڈیو دیش کی رازدھانی دلی کے UAIDAI کے اور سے ادھکرط آدھار کندر کا ہے آدھار کندر کا پتا ہے SDFC بینک F126 کٹواریا سرائے دلی اور یہاں بیٹھے اس کرمچاری کا نام ہے نسیم احمد نسیم احمد صاحب نے ادھار کارڈ بنانے سے صاف انکار کر دیا پہلے تو انہوں نے آویدہ کو ایک گھنٹے تک یہ کاغذ لاؤ وہ کاغذ لاؤ کہہ کر گھمایا پھر جب سارے کاغذ دے دیئے تو اونجنل دستاویج کی مانگ کر کے ادھار بنانے سے انکار کر دیا جبکہ آویدہ نے UAI DAI کی ادھار سائٹ پر آن لائن آویدن کر اپوائیٹمنٹ لے کر گئے تھے کیا چاہیے سر آپ کو اورجنل ادھار کیلئے ڈوکومنٹ چاہیے میں نے تو ساری جے روز دے رکھے ہاں اور میرا گیارہ بیس کا اپوائیٹمنٹ تھا اس کا کیا سر نہیں گیارہ بیس کا اپوائیٹمنٹ تھا تو آپ نے مجھے اتنی دیر کیوں بٹھا کے رکھا یہ بتاؤ پہلے ایک منٹ میں ان سے بات کر رہی فون علاو کے بات نہیں ویڈیو تو کروں گی سر میں کروں گی آپ ساڑھے گیارہ میں ساڑھے گیارہ گیارہ بجے سے میں وہاں پہ ویڈ کر دیں یہ بات نہیں ہے کیا میرا چلنا ہے چلنے دوسر پہلے میں نے وہ دیا تھا آپ کو دے دیجئے میرا پرینٹ آؤٹ آپ نے ہی بولا تھا نا یہ چلے گا کر کے آپ نے بولا تھا نا یہ چلے گا کر کے تو میں کر رہا ہوں اورجنل ادھار کیلئے جی تو اسی سے چلے گا نا کیوں نہیں چلے گا یہ بتاؤ نا سر پہلے سے آلریڈی اس کا بنا ہوا ہے وہ مس پلیس ہو گیا ہے ہم بول نہ اس کا آدھار کاٹ بنوا ہوگے نا آپ بولو بنوا ہوئے تو وہ مس پلیس ہو گیا ہے اس کا ڈیٹا بھی نہیں مل رہا ہے دوارہ نہیں بنتا ہے ایک بار بنتا ہے آدھار کاٹ تو آپ نکال دیجئے پھر اس کے لئے موبائل نمبر ریشٹڈ کرانا ہوتا ہے تو لکلتا ہے آدھار کا ہاں تو موبائل نمبر ریشٹڈ ہے نا تو لکال لیجئے نہیں نکل رہا نا آنہ superhero ڈاٹا میسنگ ہو گیا ہے اس کا وہاں سے آدار کے آفیس سے نہیں آرہا ہے ہم کیا کریں اس کے لیے گلتی تو آپ کی ہے نا نسیم صاحب کے لیے uai dai سے آئے میسج کی کوئی ویلیو نہیں ہے دیش ڈیجرل ہو رہا ہے فلائٹ سے لے کر ٹرین میں میسج دیکھ کر یاترہ کی پرمیشن دی جا رہی ہے لیکن نسیم صاحب کو پرنٹ چاہیے وہ بھی اس دستاویج کا جو آویدک کے پاس آیا ہی نہیں کمال کی بات یہ ہے کہ نسیم صاحب جیسے لوگ سی اے ویرودی آندولن کے دوران کاغذ نہیں دکھائیں گے کا نارا لگا رہے تھے لیکن ان کو کاغذ دکھاؤ تو بھی آدھار بنوانے کو تیار نہیں آکے کیوں یہ بڑا سوال ہے ویسے آدھار کی ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس دستاویج نہیں بھی ہیں تو ابھی آپ کا آدھار کارڈ بن جائے گا اس کے لیے پریوار کے مکھیا کا آدھار یا کوئی ماننیا پی او آئی ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ اگر آپ کا نام راشن کارڈ جیسے پریوار کے انٹائٹلمنٹ ڈاکیمنٹ میں ہو تو پریوار کے مکھیا دوسرے سدسیوں کو انٹرڈیوز کر سکتے ہیں انرولمنٹ سینٹر میں آدھار کارڈ کے لیے آویدن کرنے والے ویکتی کے ساتھ مکھیا کو بھی جانا پڑتا ہے HOF کے ذریعے آدھار کے لیے آویدن کرنے والے ویکتی کو مکھیا کے ساتھ اپنے سمندوں کا پروف دکھانا ہوگا اور یہ کاغذ دکھاتے ہی آپ کا آدھار بن جائے گا دوسرا اگر آپ کا پریچے والا ویکتی یعنی انٹروڈیوزر جس کے پاس ضروری دستاویج نہیں ہے اسے انٹروڈیوز کرتا ہے پریچے والا ویکتی اپنے آدھار کارڈ دکھا کر دوسرے ویکتی کا آدھار بنوا سکتا ہے تو سوال یہ ہے کہ آدھار بنوانا اتنا آسان ہے اور آویدن اپنے بیٹے کا آدھار کارڈ کندر پر بنوانے گئی تھی جس کا خود کا آدھار اور اس کے پتی کا آدھار بنا ہوا ہے اور آویدن کے پاس بھی سارے دستاویج موجود ہیں تو پھر بھی نصیم احمد صاحب نے آدھار بنانے سے کیوں انکار کر دیا کیا آویدن کا نام نصیم صاحب کے ایجنڈے سے باہر تھا اس لیے آویدن کو پریشان کیا گیا کیا آویدن کوئی روہنگیاں ہوتا گھسپیٹھیا ہوتا تو نصیم صاحب اتنی اکر دکھاتے جس دیش میں روہنگیاں کے آدھار کارڈ آسانی سے بن جاتے ہیں اس دیش میں نصیم احمد صاحب دستاویج ہوتے ہوئے بھی کیوں آدھار کارڈ نہیں بنوا رہے یہ بڑا سوال ہے کیا آویدن کو پریشان کر انہیں حتو صاحب کیا جا رہا ہے کیونکہ سرکار کرونوں روپے کے ویگیاپن دے کر لوگوں کو آدھار سے جھوڑنے کے لیے پروساہیت کر رہی ہے اور نصیم احمد جیسے کرمچاری سرکار کی اس مہم کا پلیتہ لگا رہے ہیں اور آدھار کیندر کی آڑ میں اپنا ایجنڈا چلا رہے ہیں نہ جانے ایسے کتنے آویدن کو سے ہماری بات ہوئی جنہوں نے اس طرح کی شکایت کی کہ اس کیندر میں پہلے تو نام دیکھ کر گھسنے دیا جاتا ہے اور پھر انہیں کارن دے کر ان کے کاموں کو لٹکا دیا جاتا ہے اب امید کرتے ہیں کہ یو اے آئی ڈی اے آئی اور سرکار سے جھوڑے جمعیدار ادھکاری ان بیل اگام کرمچاری پر نکیل کسیں گے اور اس کے ایجنڈے کو دھست کر آم لوگوں کو آدھار کیندر سے آسانی سے سوگدہ مہیا کرائیں گے اس ویڈیو بس تنہیں دیش اور دینے کے تمام بڑی خوڑوں سے جھوڑے رہنے کے لیے بنے رہیے ویکیریوس کے ساتھ نمسکار یہ ہے ڈریم میڈیا نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا پہلا 24x7 ڈیجیٹل نیوز چانل ویکی نیوز راشتر کے نام